کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سور حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ تو چلیے بتاتے ہیں یہ بات ہے حضرت نوح الاسلام کے دور کی جب حضرت نوح الاسلام کی کشتی توفان کی موجوں کے اندر تیر رہی تھی انسانوں کے ساتھ کئی طرح کے جانور بھی حضرت نوح کی کشتی کے اندر موجود تھے جنہوں نے وہاں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں حضرت نوح اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی تکلیف ہوتی حضرت نوح الاسلام میں اللہ پاک سے دعا مانگی کہ ہمارے پروردگار اس مسیبت سے ہمیں چھٹکارہ نصیب فرما تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے اندر ہاتھی کی دم سے نر اور مادہ سور کو پیدا کیا سور کی یہ جوڑی حضرت نوح کی کشتی میں گھوم پھر کر تمام گندگی کھا جاتی اور کشتی کو بالکل صاف کر دیتی آج بھی اس زمین پر کئی طرح کی گندگی یہ جانور کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان پیماریوں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کیجی